نمشکار دوستو آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتے ہیں ہم اپنے یوٹیوب چینل لو ایشلوزی دیو درشن میں دوستو کیا آپ کے پتی بھی آپ کی بات نہیں سنتے کیا آپ کے پتی بھی آپ کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں لڑائی جھگڑا رکھتے ہیں دوستو اکثر ہمارے پاس کومنٹس آتے ہیں کچھ مہیلاؤں کا کہنا ہے کہ ان کے شادی شدہ جیون کے اندر بہو جیدہ سمسیائیں ہیں ان کے پتی ان کا مان سممان نہیں کرتے ان کے ساتھ پیار سے بات نہیں کرتے پتنی کی کسی بھی بات کو نہیں مانتے دوستو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے آپ کا دام پتے جیون بھی خوشحال نہیں ہیں اور آپ کا رشتہ بھی کمجور پڑ چکا ہے آپ چاہتی ہیں اپنے پتی سے اپنی بات کو منوانا تو دوستو اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ ویڈیو میں لاش تک بنے رہیے کیونکہ آج ہم آپ کے لیے کیسا شکتشالی منتر لے کر آئے ہیں جس کا جاپ کرنے سے آپ کے پتی آپ کی ہر بات ماننے لگیں گے کبھی بھی آپ دونوں میں کسی بھی طرح کلڑائی جگڑا نہیں ہوگا اور آپ کا دام پتے جیون بھی خوشحال بنا رہے گا دوستو اپنے پتی سے اپنی بات کیسے منوانا اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو پتی پتنی کا رشتہ بہتی خوبصورت ہوتا ہے لیکن یہ پیار اور وشواز پر ٹکا ہوتا ہے لیکن جب یہی پیار اور وشواز ختم ہونے لگے تو رشتے میں درار آنے لگتی ہے لیکن آپ کو کسی بھی طرح کی چندہ نہیں کرنی آپ کو صرف ہمارے دورہ بتائے گے اس منتر کا جاپ کرنا ہوگا دوستو اس منتر کی صدی کے لیے کسی ماہ کی پرنی ماہ کو چنیں آدھی رات کو جب آپ کے پتی سو جائیں پوجہ گھر کو شود کر آپ کو اس کار رکھو وہاں جا کر کرنا ہوگا دوستو آپ کو ایک سپاری لینی ہوگی اس سپاری کے اوپر آپ کو سندھور سے تلک کرنا ہوگا اور اس کے بعد اسے اپنے پوجہ ستھل پر رکھ دیجئے اور اپنے ہاں چھوٹ کر آنکھیں بند کر ہمارے دوارہ بتائے گئے منتر کا اکی آون بار جاپ کریں اور من ہی من میں اپنے پتی سے اپنی ہر بات منوانے کی کام نہ کریں اور پتی پتنی کے ارشتہ ہمیشہ خوشحال بنا رہے اس کے لیے پرارتھنا کریں دوستو منتر ہوگا دوستو اس منتر کا آپ کو جاپ کرنا ہوگا بہتی پرباوشالی اور شکتیشالی یہ منتر ہے جس کے جاپ سے آپ اپنے پتی پتنی کے رشتے کو ایک بار پھر سے مجبوت بنا سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو سیرف اور سیرف ان مہیلاؤں کے لیے ہے جن کے پتی اپنی پتنی کی ایک بھی نہیں سنتے جو پتی ایک بات تک نہیں سنتے کو تیار تھا اس وشکن منتر کا جاپ کرتے ہی آپ کا پتی آپ کی ہر بات ماننے لگے گا آپ کو اپنے پتی کے اندر پوری طرح سے بدلاو نظر آنے لگے گا دوستو پتی پتنی کے بیچ کوئی بھی تیسرا کبھی نہیں آ پائے گا اور نہ ہی کبھی آپ کا پتی آپ کو اگنور کر پائے گا دوستو پتی کو وش میں کیسے کروں پتی سے اپنی بات کیسے منواؤں یا پھر پتی کو گلام کیسے مناؤں پتی پتنی کے رشتے کو مجبوت کرنے کے لیے یہ وشکن منتر بہتی کارگر سیدھ ہونے والا ہے دوستو اس لیے اس کا پریوک سافدھانی سے کریں بس آپ کے پتی کو پتا نہ چلیں آشا کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جن محلاؤں کے پتی اپنی پتنی کی بات نہیں مانتے اپنی پتنی سے اکڑے اکڑے رہتے ہیں ناراض رہتے ہیں تو دوستو ان کے پتی بھی اپنی پتنی کا مانزم مان کرنے لگے اور ان کا بشادہ شدہ جیون ایک بار پھر سے خوشحال بن چاہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دوستو اور بیل آئکنہ وشہ پریس کیجئے تاکہ آنے والی سبھی ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں بھرنے والی